یہ تھے عالی جناب مولانا عروج میندی صاحب قبلہ و کعبہ جون پوری جو بارگاہ سلطان وفا اور بارگاہ سلطان کربلا میں منظوم نظران عقیدت پیش کر رہے تھے جہاں تک مرسیہ کی بات اور میرنیس اور مرزا دبیر کی توہین کی بات ہے تو جیسا ناشر نقوی صاحب نے شروع میں فرمایا لا جواب جملہ تھا کہ کچھ لوگوں کی خصلت ہوتی ہے کہ بڑوں کی برائی کر کے بڑا بننا چاہتے ہیں مگر خدا جس کو عزت دے اسے کوئی زلیل نہیں کر سکتا خدا جس کو زلیل کرے اس کو تا قیامت کوئی عزت نہیں دے سکتا میرنیس مرزا دبیر کے خدمات کوئی نہ بیان کر سکتا ہے نہ کوئی تحریر کر سکتا ہے پیارے صاحب رشید کہ ایک بیعت ملحظہ فرمائیں جو مشہور زمانہ ہے مرسیہ میں پڑھا جاتا ہے بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے شبیر بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے شبیر اُلٹ دیا عالی ازغر کی آستینوں کو اُلٹ دیا عالی ازغر کی آستینوں کو مرزا دبیر فرماتے ہیں اُلٹ گیا درِ خیبر سے پہلے قلہِ چرخ اُلٹ گیا درِ خیبر سے پہلے قلہِ چرخ خدا کے شیر نے اُلٹا جو آستینوں کو خدا کے شیر نے اُلٹا جو آستینوں کو میر نفیس فرماتے ہیں کہ نماز اہلِ یقین کا جہادِ اکبر ہے نماز اہلِ یقین کا جہادِ اکبر ہے وضو کے وقت چڑھاتے ہیں آستینوں کو وضو کے وقت چڑھاتے ہیں آستینوں کو ان مصروں کے سائے میں میں دعوتِ کلام دے رہا ہوں میری مراد ہیں جنابِ شمیم الہابادی اور بارگاہِ سلطانِ وفا اور سلطانِ کربلا میں منظوم نظرنِ حقیدت پیش کریں آپ حضرات سے باوازِ بلند نعرِ سلوات کی گزارش کی جا رہی ہیں حضرِ مسلمہ السلام علیکم حضرات صدرِ محترم کی اجازت سے برائے قطع جو مصرہ دیا گیا ہے اس مصرے پہ ارز کرتا ہوں کہ میری جو آیتوں پہ نظر بار بار ہے میری جو آیتوں پہ نظر بار بار ہے میری جو آیتوں پہ نظر بار بار ہے دل مدھے سیدہ کے لیے بے قرار ہے دل مدھے سیدہ کے لیے بے قرار ہے مالک صفاتِ حقِ علی ہیں تو فاطمہ مالک صفاتِ حقِ علی ہیں تو فاطمہ پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے مالک صفاتِ حقِ علی ہیں مالک صفاتِ حقِ علی ہیں تو فاطمہ آئینہ صفات پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے حضرت برائے سلام جو مصرہ ہے اس پر مطلب ملاحظہ کر لیں حضرتا ہوں کہ دیکھیں مطلب بنانے کی کوشش ہے بہت اچھے اچھے اشارہ بھی آپ نے سماعت فرمائے خاک سار کوشش کر رہا ہے دیکھیں گے ایک مطلب یہ ہے کہ ہے مسلح اس طرح فرشِ عزا کے سامنے ہے مسلح اس طرح فرشِ عزا کے سامنے خانہِ کعبہ ہو جیسے کربلا کے سامنے ہے مسلح اس طرح فرشِ عزا کے سامنے خانہِ کعبہ ہو جیسے کربلا کے سامنے اور ہن ابس ان کی نمازیں ان کے سجدیں ہیں فضول ہن ابس ان کی نمازیں ان کے سجدیں ہیں فضول جن کے سر جھکتے نہیں خاک شفا کے سامنے ہن ابس ان کی نمازیں ان کے سجدیں ہیں فضول جن کے سر جھکتے نہیں خاک شفا کے سامنے جن کے سر جھکتے نہیں خاک شفا کے سامنے اور یہ بھی مطلب درمیان میں سرکار دیکھیں ایک حق بیانی ہے ملاحظہ کریں گے کی سر اٹھا سکتے نہیں وہ سیدہ کے سامنے سر اٹھا سکتے نہیں جو سیدہ سر اٹھا سکتے نہیں جو سیدہ کے سامنے حشر میں جائیں گے کیسے مصطفیٰ کے سامنے تیرے خدبوں کی فصاحت کہہ رہی ہے فاطمہ تیرے خدبوں کی فصاحت کہہ رہی ہے فاطمہ اہل حق جھکتے نہیں اہل جفا کے سامنے تیرے خدبوں کی فصاحت کہہ رہی ہے فاطمہ اہل حق جھکتے نہیں اہل جفا کے سامنے اہلِ حق جھکتے نہیں اہلِ جفا کے سامنے سے دکھیں کہ کون وارث ہے نبی کا کس کا ہے باغِ فدق کون وارث ہے نبی کا کس کا ہے باغِ فدق یہ تو ظاہر کر دیا زہرانے آ کے سامنے کون وارث ہے نبی کا کس کا ہے باغِ فدق کون وارث ہے نبی کا کس کا ہے باغ فدق یہ تو ظاہر کر دیا زہرہ نے آکے سامنے یہ تو ظاہر کر دیا زہرہ نے آکے سامنے حضرت یہ شیر بالخصوص اہل علم کی نظم دیکھیں شیر دیکھیں کہ اس لیے ہے دیکھیں گے سرور بھائی دیکھیں گے کچھ سرور بھائی کہ اس لیے ہے آج بھی کالا عدالت کا لباس اس لیے ہے آج بھی کالا عدالت کا لباس اب بھی مجرم ہے عدالت سیدہ کے سامنے اس لیے ہے آج بھی کالا عدالت کا لباس اس لیے ہے آج بھی کالا عدالت کا لباس اب بھی مجرم ہے عدالت سیدہ کے سامنے اب بھی مجرم ہے عدالت سیدہ کے سامنے اور آج بھی تاریخ کے رگ رگ سے آج بھی تاریخ کے رگ رگ سے بہتا ہے لہو اس لیے ہے آج بھی کالا عدالت کا لباس اس لیے ہے آج بھی کالا عدالت کا لباس اب بھی مجرم ہے عدالت سیدہ کے سامنے آج بھی تاریخ کے رگ رگ سے بہتا ہے لہو آج بھی انصاف زخمی ہے خدا کے سامنے آج بھی انصاف زخمی ہے خدا کے سامنے آج بھی انصاف زخمی ہے خدا کے سامنے آج بھی تاریخ کے رگ رگ سے بہتا ہے لہو آج بھی انصاف زخمی ہے خدا کے سامنے یہ شیر بطور خاص ملاحظہ کریں گے شیر کہنے کی کوشش ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہم اسے دیکھیں کہ انگلیاں لمحوں کی تھامیں بڑھ گئیں صدیہ مگر انگلیاں لمحوں کی تھامیں بڑھ گئیں صدیہ مگر اشر کا وہ پل ہے ابھی فاطمہ کے سامنے انگلیاں لمحوں کی تھامیں بڑھ گئیں صدیہ مگر انگلیاں لمحوں کی تھامیں بڑھ گئیں صدیہ مگر اشر کا وہ پل ہے ابھی سیدہ کے سامنے انگلیاں لمحوں کی تھامیں بڑھ گئیں صدیہ مگر اسر کا وہ پل ہے ابھی سیدہ کے سامنے زین سے جس دمزمی پر آ گیا صبر عظیم زین سے جس دمزمی پر آ گیا صبر عظیم صبر آدم جھگ گیا اس کی بقا کے سامنے صبر آدم جھگ گیا اس کی بقا کے سامنے شیر پڑھتا ہوں کہ جس کے ہاتھوں کی پکائی روٹیاں ہوں عرش پر جس کے ہاتھوں کی پکائی روٹیاں ہوں عرش پر اس کے بچے بھوکے پیاسے القما کے سامنے اس کے بچے بھوکے پیاسے القما کے سامنے ارے ہل اٹھے گی قبر پیغمبر یہ منظر دیکھ کر ہل اٹھے گی قبر پیغمبر یہ منظر دیکھ کر فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے دیکھیں کہ احتجاج سیدہ پھر ہو گیا تازہ وہیں جب زبان زینب نے کھولی بے حیاء کے سامنے جب زبان زینب نے کھولی بے حیاء کے سامنے سلسلے کے آخری شیر کی لاشا اکبر کہیں پر لاشا قاسم کہیں لاشا اکبر کہیں پر لاشا قاسم کہیں گلشن زہرا ہے بکھرا کربلا کے سامنے جب جوان سینے سے برچی شاہ نے کھینچی شمیم مر گیا کڑیل جوان شاہ ہدا کے سامنے مر گیا کڑیل جوان شاہ خدا کے سامنے مر گیا کڑیل جوان انگلیاں لمحوں کی تھامیں بڑھ گئیں صدیاں مگر اثر کا وہ پل ہے ابھی سیدہ کے سامنے